اسلام علیکم ویلکم ٹوکک لائک آئیشہ یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں ڈھول کی تھیم کیک جو کہ مائیوں میں مہندی میں بنایا جاتا ہے اور اسپیشلی اس کا جو ڈھول کا لکھ ہے وہ آپ کی ڈھول کی کو پرزنٹ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا تو چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈھول کی تھیم کیک سب سے پہلے میں ڈھول ریڈی کرنے کے لئے لے رہی ہوں وائٹ کلر کی فونڈرنٹ جس میں میں تھوڑا سا ٹائلوس پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ڈھول اپنا شیپ اچھے سے ہولڈ کر لے اچھے سے ٹائلوس پاورڈر ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھ سے میش کرنا ہے اور پھر ڈھول کی یعنی کے ریکٹنگل شیپ دینا ہے جس طرح سے ہاتھوں کی ہیلپ سے ڈھول والا اچھے یہاں میں جو ہے وائٹ کلر کا ڈھول کا بیس بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈائریک گرین کلر سے یعنی کے جو بیس کلر ہے ڈھول کا وہ گرین بھی رکھ سکتے ہیں برد میرے پاس کیونکہ کلر فونڈرنٹ کم تھی تو اس وجہ سے میں نیچے بیس میں وائٹ فونڈرنٹ رکھ رہی ہوں اور اوپر سے ہی گرین کلر کے فونڈرنٹ سے اس کو کور کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو گرین کلر کے فونڈرنٹ سے ہی پورا ڈھول کو بنا سکتے ہیں یا اگر براؤن کلر یا کوئی بھی کلر آپ کو چاہیے ہو جس کلر میں بنانا ہو ڈھول تو آپ اس کلر سے بھی فونڈرنٹ کا پورا بنا سکتے ہیں یہاں میرے پاس کلر چکے کم تھا کلر میں فونڈرنٹ تو اس وائسے میں اس کے اوپر سے کور کر رہی ہوں تاکہ کلر فونڈرنٹ میری کم یوز ہو ہلکا سا اس کے اوپر ہم وارٹر لگائیں گے تاکہ فونڈرنٹ ایک دوسرے میں اچھے سے چپک جائے اس طرح سے ہم اس کو آرام سے ہاتھوں کی ہیلپ سے کر لیں گے اور ایکسٹرا جو ہے اس کو کٹ کر دیں گے اور ہاتھوں سے ہی ہم دونوں جوائنٹس کو اٹیچ کریں گے اور سائٹ کی کناریوں کو بھی سیٹ کریں گے دھول ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر کی ڈیکوریشن سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بیچ میں جو ہے ہم اورنچ کلر کسٹ دیں گے تو جس کے لئے میں نے یہاں پہ اورنچ فونڈرنٹ لی ہے ہلکا سا اس کو پانی لگاتے ہوئے میں اسے ساتھ اٹیچ کروں گی اب یہاں پہ میں وائٹ کلر کی فونڈرنٹ لے رہی ہوں جسے میں سمودر کی ہیلپ سے اور یا پھر آپ ہاتھوں کی ہیلپ سے ہی اس طرح سے کر لی جگہ بس ہمیں ایک دوری والا لک دینا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس طرح سے پتلی سی ایک ریبن ٹائپ کا بنانا ہے اور دین اس کو اس طرح سے دیکھیں اس طرح میں کر رہی ہوں ہاتھوں کے ہلپ سے ٹویسٹ کرنا ہے اس طرح سے ٹویسٹ بہت ہلکی ہاتھوں سے کریے گا کیونکہ فونڈرنٹ سوپٹ ہوتی ہے اور ہلکا سا آپ کون فلار یوز کر لی جیگا تاکہ فونڈرنٹ بہت زیادہ سوپٹ ہونے کی ویسے اس طرح سے ہاتھ ٹویسٹ کرتے کرتے آپ نے ایک دوری والا لک دینا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی میں ٹائل آس پاوڈر ایڈ کر کر ای ٹیبل گلو بنا لیا ہے اور اس کو میں اٹیچ کرنے میں یہاں پہ لگا رہی ہوں گلو بنانا بہت آسان ہے پانی میں بس ہلکا سا آپ ٹائل آس پاوڈر ایڈ کریں اور جیسے آپ ٹائل آس پاوڈر ایڈ کریں گے تو وہ سوک ہو کر بلکل اس طرح سے گلو کی طرح ہو جائے گی اور دین آپ اس سے ایزی لی فونڈرنٹ کو جو ہے سٹک کر سکتے ہیں ویسے تو پانی سے بھی آپ بہت ایزی لی فونڈرنٹ کو سٹک کر سکتے ہیں بٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے گلو کی تو پھر آپ اس طرح سے گلو بھی بنا سکتے ہیں اگین میں اسی طرح سے فونڈرنٹ لوں گی ربین بناؤں گی اور ہاتھوں کے ہیلپ سے ٹویسٹ کروں گی اور نیکس سائٹ پہ لگاؤں گی موسیقی 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 اپنی کریشن کر سکتے ہیں میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم ٹول پر چیز کر کر اپنے پاس جو میرے پاس کٹر یا مولڈز موجود ہیں اس میں ہی ڈیکوریشن کر کر وہ چیز بنا لوں نہ کہ میں ہر چیز کے لیے الگ الگ جو ہے مولڈز یا کٹر یا پلنجرز پر چیز کروں تو یہ ہے کہ آپ اگر ہر چیز تھوڑی سی کریشن کریں تو آپ ایک ہی چیز سے کافی سارے ڈیزائنز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ڈھول بلکل تیار ہے اب سائٹ پہ بلیک کلر کی فونڈنٹ سے میں جو ہے ڈھول کے سائٹ پہ بلیک ڈاٹ دے رہی ہوں یہ پرفیکٹ یہ دیکھیں ہیں ڈھول اب جو ہے ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے جیسے اب اس پہ گلیٹر ورک رہ گیا ہے اب ہم گلیٹر ورک کریں گے تو گلیٹر کے لیے مجھے چاہیے ڈسٹ گولڈن ڈسٹ لی ہے میں نے اور ہلکا سا آئل ہلکا سا آئل ڈسٹ برش پہ لگا کر میں اس کے کیپ پہ ہی اسے جو ہے مکس کر کر لیتی ہوں موسکی میں اسی طرح گلیٹر یوز کرتی ہوں یا الگ سے کسی اس میں پہ نہیں بناتی وہ کیا ہوتا ہے زیادہ کونٹٹی اگر ہم بنا لیں تو وہ بججہ ہے ڈسٹ ویسی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے تو ہمیں بہت سمل کر ہی یوز کرنا چاہیے تو ہلکا ہلکا سا آپ نے آئل لگانا ہے اور ڈسٹ پر مکس کر کے ہوئے اس پہ اپلائے کرنا ہے جتنا آپ ڈائر کلر ڈسٹ زیادہ کونٹٹی میں ڈسٹ تھک یوز کریں گے وہ اتنا ہی اچھا گولڈن شیڈ آتا ہے اگر آئل کی کونٹٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کا گولڈن کلر جو سہی نہیں آتا اچھا وہی پلنجر کا بڑا سائز ہے فلاور والا اسے میں کٹ کر رہی ہوں اور اس پہ بھی میں گولڈن ڈسٹ کر کر اسے ڈرائی ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں تاکہ جب ہم کیک ڈن کریں گے کیک ڈن کرنے کے بعد اس کی ڈیکوریشن میں یہ فلاورز یوز ہوں گے اس کے اوپر بھی میں گولڈن ڈسٹ کر رہی ہوں اب ہم لیں گے گرین کلر کی فونڈنٹ جس سے ہم چوکلیٹ کےک کو کور کریں گے تو یہ گرین کلر جو ہے ایکچولی برائٹ کا ڈریس کا کلر ہے کیونکہ کسٹمائز کےک ہے تو اس میں ہم جو سیم ڈریس کا کلر ہوتا ہے یا کارڈنگ ٹو کسٹمر کلائن کی جو ڈمانڈ ہوتی کلر کی وہ دیتے ہیں یہ کلر میں نے گرین اور یلو کلر کو مکس کر کر بنایا ہے یہاں پہ میں نے تین پاؤنڈ کا چوکلیٹ فچ کیک تیار کیا ہے جس کی ریسپی آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی میں آپ کو پہلے بنانا سکھا چکی ہوں کہ میں کس طرح سے فونڈنٹ کے نیچے کا کیک تیار کرتی ہوں سیم اسی طرح سے اسی ریسپی سے آپ نے یہی کیک تیار کرنا ہے اور دیکھیں اب میں فونڈنٹ کو کس طرح کور کر رہی ہوں آہستہ آہستہ ہاتھوں کو نیچے پریس کرتی جائے رہی ہوں اور نیچے سے سیدھا کرتے ہوئے سلوٹیں ہٹا رہی ہوں اگر ہم ایک دم سے اس کو کھیچیں گے تو یہ کریک ہو جائے گی یا پھر وہ پھٹ جائیں گی اور فونڈنٹ اتنی سوفٹ ہوتی ہے وہ فوراں سے پھٹ جاتی ہے تو بہت ہی آپ نے آرام آرام سے اس کو نیچے کرتے ہوئے ہاتھوں سے ہیلپ سے کرنا ہے اور سائیڈ میں جو ایکسٹرہ بچ جائے تو آپ اس کو فونڈنٹ کی ٹول کی ہیلپ سے اندر کر دیں گے اب یہ دیکھیں شارپ ایجز بنانے کے لیے ہمیں دو سمودر چاہیے ایک کو ہم نے نیچے رکھنا ہوتا ہے اور ایک کو اوپر کرتے ہوئے ہم نے ایجز کو پریس کر کر شارپ ایجز بنانی ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس دو سمودر نہیں ہے تو آپ فنگر کی ہیلپ سے اس طرح سے شارپ ایجز دے سکتے ہیں ایک فنگر کو نیچے رکھئے گا اور دوسرے کو اوپر یہاں میں نے اورنج کلر لیا ہے دوپٹا بنانے کے لیے تو ہم نے کیک کو میجر کرتے ہوئے دوپٹے کے سائز میں پیلنا ہے کہ آپ کا کیک جو ہے جس سائز کا ہے اسی سائز کا آپ کا دوپٹا بنے اور سائیڈوں سے ایکسٹرہ میں کٹ کرتے ہوئے اس کو نکال رہی ہوں اور اس طرح سے اس لمبائی میں میں نے روپٹا بنا لیا ہے اب میں لیس ایکسپریشن سے اس کے اوپر ایکسپریشن دے رہی ہوں آج کل مارکٹ میں بہت ترہ ترہ کے ایکسپریشن کی چیزیں مل رہی ہیں اور اس سے بڑا خوبصورت سا ایک فیبرک والا لک آ جاتا ہے ایکسپریشن دینے سے تو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں یہ اب ہلکا سا اس کے اوپر میں آئل لگا رہی ہوں تاکہ ایک شائنی کلوت والا لک آ جائے اب ایسی بھی اچھکل ونٹر ہیں تو ونٹر میں کیا ہے فونڈنٹ بہت زیادہ ڈرائے ہو جا رہی ہے اور اس کی ویسے اس کا کلر بھی بہت زیادہ ڈم سو جا رہا ہے تو ہلکا سا آئل لگا لینے سے فونڈنٹ جو ہے بہت جلدی ڈرائے نہیں ہوگی اور اس کی شائننگ بھی بلکل کم نہیں ہوگی ہلکا سا آپ نے آئل لگا کر ہاتھوں پہ اور پورے کیک پہ پھیل لینا ہے اور اسی طرح میں نے اس دوپٹے پہ بھی پھیل لیا تھا ہلکا سا گلو لگاتے ہوئے آپ نے دوپٹے کو سیٹ کرنا ہے اور ایکسٹر جو فونڈنٹ ہے سائٹ پہ وہ آپ کو جتنا بھی اپنے دوپٹے کی لیندھ رکھنی ہے اس کے حساب سے آپ رکھئے گا اب دوسری پٹی جو دے رہی ہوں میں گرین کلر کی دے رہی ہوں یہ بھی اکورڈنگ میڈ برائٹ کے ڈریس کے جو ہے کنٹراس کے حساب سے میں دے رہی ہوں آپ اس میں اور بھی بہت خوبصورت کنٹراس کر سکتے ہیں جیسا ہے لائٹ گرین کے ساتھ ییلو کا کنٹراس بہت خوبصورت لگتا ہے اورنج ییلو ہلکا سا اس کے نیچے جو ہے گلو لگاتے ہوئے ہم اس سے اٹیچ کر دیں گے موسیقی موسیقی یہاں میں وائٹ کرگی فانڈرنٹ سے باللیس بنا رہی ہوں جو کہ سلیکون مولڈ سے میں نکالی ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے چل گئے کہ اس طرح سے میں نے باللیس مولڈ سے بنائی ہے اور ہلکا سا گلو لگاتے ہوئے میں اسے اٹیچ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لیس مولڈ ملتا ہے جس میں تین سائزز ہوتے ہیں تو اس کا میڈل والا سائز میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے دبات کے پھل کرنا ہوتا ہے فانڈرنٹ کو اور اگر آپ کی فانڈرنٹ تھوڑی سوفٹ ہے تو آپ نے اس میں کون فلاور یوز کر کر اس کو تھوڑا سا ہارٹ کرنا ہے تاکہ فانڈرنٹ جو ہے اپنا شیپ ہول کر سکے بہت زیادہ سوفٹ ہول فانڈرنٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا شیپ وہ اپنا سائی ہولڈ نہیں کر پاتی بالز خراب ہو جاتے ہیں اور نکلنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو کون فلاور ضرور یوز کیا کریں فانڈرنٹ کی ڈیکوریشن فانڈرنٹ کا ورک کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس طرح سے بال لیس سے ہم نے دوپٹے کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے موسیقی اب میں وائٹ فانڈرنٹ بیل رہی ہوں اور پلنجر کی ہیلپ سے چھوچھوٹے فلاورز نکال رہی ہوں جس سے میں ڈیکوریٹ کروں گی دوپٹے کے اوپر ہلکا ایسا گلو لگاتے ہوئے میں اس کے ساتھ دوپٹے پیٹ ایچ کر رہی ہوں موسیقی موسیقی اب لاسٹ میں اس کے اوپر ہم ڈسٹ کریں گے وائٹ فلاورز اسی لئے ہم نے بنائیتے تاکہ ہم اس کے اوپر جب گولڈنڈڈڈڈڈڈ کریں تو گولڈنڈڈ کا کلرہ خوب بہت پیارا سائے اب ٹائم ہا گیا ہے جو چیزیں ہم نے فانڈرنٹ کی بنا کر رکھی دی درائے ہونے کے لئے اب اس کی ہم آریجمنٹ کریں موسیقی تو آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اور کون کون سی تھیم پر کیک سیکھنا چاہتے ہیں یا اور کون سی فلیور کیک کا سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی ضرور روکیس پوری کروں گی مجھے دیجئے جازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی